بک پیج ہے الیکٹرونک ڈائری وہاں براب لائیو بھی دیکھ رہی ہیں تو جو ہمارے جو ناظرین لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں یہ سیشن جو ہے یہ محمد حفیظ خان کے سرائیکی ناول اد ادھورے لوگ کی اناؤگوریشن ہے اس میں میرے ساتھ مہمان ہے مذہر عارف صاحب اور انجم لاشاری صاحب یہ اس ناول کا اردو ترجمہ بھی انہوں نے خود ہی کیا ہے لیکن یہ سرائیکی ناول ہے اور یہ جو بہاورپول ڈویشن ہے اس کے بارے میں ہے مطلب ایک تو سرائیکی وسیب کا علاقہ ہے جو ملتان وغیرہ اور باقی لیکن یہ جو ہے یہ بہاورپول ڈویشن کے بارے میں ہے مذہر عارف صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ ناول جو ہے بیسیکلی کس خطے کے بارے میں ہے اور اس کے کیا ایشوز کیا ہیں میں پہلے تھوڑا حفیظ خان کے بارے میں اگر بتا دوں حفیظ خان بہت کئی ناول لکھا رہی ہیں سرائیکی زبان کے افسانہ ڈراما شاعری اور یہ ان کا ناول ابھی آیا ہے وہ کالم نگار بھی ہیں یہ ناول ادھا دھورے لوگ یہ بیس کرتا ہے شناخت کے اوپر پہچان کے اوپر میں نے اس ناول کو اس طریقے سے دیکھا ہے کہ یہ ایک طرح سے جو پوسٹ کلونیل لٹریچر ہے اس کی ایک کنٹینویشن کے طور پر میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ جس زمانے کو ناول کا موضوع بنایا گیا ہے نائٹی ففٹیز اور سکسٹیز اور سیونٹیز یہ وہ زمانہ ہے کہ جب دنیا بھر میں ملویش یا افریقہ لاتینی امریکہ میں کلونیالیزم کے خلاف اور ایک عدیب اور شاعر وہ بھی سیاستدانوں فریڈم فائٹرز کے ساتھ میدان میں آگئے تھے تو پوسٹ کلونیل لٹریچر جس میں ایڈنٹیٹی کی بات کی جا رہی تھی اور اپنے آپ کو پہچاننے کی بات کی جا رہی تھی تو اسی زمانے میں ایک تو ہندوستان آزاد ہوا پاکستان بن گیا اور پاکستان بننے کے بعد جو کلونیالیزم کی لگیسی ہے وہ سابدہ رہے کہ پاکستان کو اس کو بھگتنا پڑا اس کے ساتھ ہی جب وان یونٹ بنا تو میں اس کو کہتا ہوں ڈومیسٹک کلونیالیزم کہ وان یونٹ سے جو مقامی جو ویس پاکستان بنایا گیا اور اس میں جو قومیں تھیں سندھی گلوچ پشتون اور سرائکی وہ سب ہی ان کی قوموں کی حصیت کو ایک طرح سے یہ کہا گیا کہ بس ایک ہی قوم ہے اور کچھ نہیں ہے تو اس کے پسمندر میں یہ ناول جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور پھر اس ناول میں حفیظ خان صاحب نے کاف ساری موضوع کو لیا ہے جس میں صاحب زہر وان یونٹ کے خلاف مومنٹ بھی ہے آبادکاری کا مسئلہ بھی ہے آبادکار آئے چولستان میں آباد ہوئے وہ بھی ہے پھر ہندو مسلم جو تنازع ہوا پاکستان بننے کے وقت اس کا بھی تکر ہے اور خاص طور پر جو انہوں نے زیادہ اس میں میرے خیال میں جس کے اوپر کافی لکھا ہے وہ ہے عورت جو جبر کا شکار ہے اس سوسائٹی میں اس مرد معاشرے میں تو اس کے پر بھی کافی سارا ہے اور اس میں جو اہم جتنے کردار ہیں جب آگے بات چلے گی اس میں حرصت ہوں گا کہ وہ سارے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو نامکمل سمجھتے ہیں کسی کی عورت کی شناکت نہیں رہی کسی کی قومی شناکت نہیں رہی کسی کی اپنی ذاتی شناکت اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ میں کون ہوں تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑا ناول ہے جس میں بہت سارے موضوعات کو سمویا گیا ہے اچھا انجم لشاری صاحب تو اسی کچھ دساؤ اس تے لہجے دے بارے ویچ اس تے لہجہ جڑا بھاولکورد ڈیویجن دے بارے ویچ چہبے سے گلی تو ملتان ملتان تو کتنا مختلف ہے کسی کچھ دستو اس تے بارے ویچ اس تے لہجہ عام جڑا سرائی کی ناول ہے اس تو مختلف ہے یا اوہ جی ہے نہیں دیکھو سرائی کی زبان ویچ پہلا جڑا ناول چپیا ہے اوہ وی آمد پر شرکیہ دے ریائشیہ دی بن زفر لشاری نازو اور اوہ وی ہی لہجے چپیا ہے اور سرائی کی دا جڑا بیسک لہجہ سمجھا وینے اور یا سب دا باول پر دا رہ جائے وہ کو سمجھا گئے اے وی ہوں لہجے دے بیچے حفیظ خان صاحب دیوی جنم مومی احمد پر شرکیہ جس ٹک باول پور این آوال لے بیچ احمد پر شرکیہ انجا جڑی تحصیل مطلب حقوی مرکز بڑھائے گئے احمد پر شرکیہ ڈیرہ نواب صاحب اور محراب والا محراب والا ایک او بستی ہے اٹھاں جتاں نواب اور باول پور دی آرمی دے ایٹی پرسنٹ لوگ اتھو دے ریائش اور جڑا ریاست دا سپریم کورٹ ہا کازی ہا ہیڈ کازی جو کہہ دلتا سپریم کورٹ نہ ہونے یہ کازی ہونے وہ کازی بھی اتھے ہی رہنگا مطلب انہ اوہ ہوں ہی کھتے کو اور ہوں ہی زبان کوئی لیویت اپنا ہے ملتان تو مختلف ہے ملتان تو تھوڑی جی مختلف ہے ملتان دا لہجہ پھڑا مختلف ہے تو اس کے بارے تو اسی کیے دستو پہ ایک نمہ ایکسپیرینس ہے سرائی کی ایک نمہ ایکسپیرینس نہیں ہی لہجہ دے مطلب ہی نمہ ایکسپیرینس کافی نصری کام تھی چکے ہی لہجہ دے زفر لشاری صاحب چار پانچ کتاب آج کے نوکی تیوچ عبدالباسد بٹی صاحب دے تعلق اوہ نالے اوہ نصر لکھ دیں مطلب ہی زبان دے بچ کافی نصر جڑیہ سب زبانت جتھو دے زبانت بہاول پر زبانت لکھی گئی ہے کاشف صاحب میں اس وارے میں اگر کچھ کہ ابھی پہلے سیشن میں یہ بات ہو رہی تھی خاص طور پر تو سرائی کی میں جو بھی لکھا جا رہا ہے وہ ایک سٹینڈرڈ سکرپٹ میں لکھا جا رہا ہے اور یہ سکرپٹ سکسٹیز کی ساٹھ کی دہائی میں جو مہرین تھے سرائی کی محقق اور جوزو بھاک کے نسانیات کے مہر تھے انہوں نے ایک سکرپٹ اس وقت بنایا تھا جسے اب تمام لوگ سکرپٹ پہ ہی عمل کرتے ہیں اور وہ اس طرح سے لے دے والی بات ہے تو وہ اگر بڑھنے میں تو کہیں ہی ہوگا لیکن لکھنے میں وہ سکرپٹ کے سارے ہی سارے لوگ سٹینڈرڈ لیتے کو ہی اگر سکرپٹ کہوں گا تو اس کے مطابق ہی سب لوگ اس کو لکھتے ہیں اب یہ کنفین نہیں ہے کہ کون سا لہجہ لکھا جا رہا ہے تو سرائی کی میں لہجے کی بات نہیں ہے ایک سٹینڈرڈ زبان جو ہے جو اسی جا رہی ہے وہ جائے یا رائٹر درغازی خان کا ہو یا باورپور کا ہو یا ملتان کا ہو لیے کا ہو جہاں کا بھی ہو تو وہ اسی ہی سکرپٹ میں لکھتا ہے اور اس طرح ہی وہ سامنے باب جو ہے وہ پڑی بھی اسی طرح جاتا ہے اچھا یہ ناول جڑ ہے یہ انہ آپ سرائی کی تو اردو بھی ترجمہ کیتا ہے انہوں نے جڑی بولی ہے جڑے مقالمین اور تو سی کے سمجھ دیو کہ وہ اردو میں بھی ٹرانسلیشن وہ نے خود کی ہے تو کافی سارے اس میں وہ الفاظ جو خاص سرائی کی کے لفظ ہیں انہوں نے اس کو اردو میں اس کا متوادل شیئر تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی پر وہی لفظ ہی استعمال کیے ہیں لیکن جو ان کی سرائی کی زبان ہے وہ اس لحاظ سے اس ناول میں بہت رچ ہے کہ ان کا جو ایڈیم ہے وہ انہوں نے اور محورہ جو استعمال کی ہے جو ایڈیم استعمال کی ہے وہ بہت زیادہ جگہ جگہ میں تو اس لیے گرچہ میں خود سرائی کی سپیکنگ ہوں لیکن میرے خیال میں میرے لیے یہ ناول ایک طرح سے ریفریشر کورس تھا زبان کے لحاظ سے ابھی یہاں چیتے کی بات ہو رہی تھی تو ایسے کسر الفاظ جو ہم شہروں میں جا کے بسنے کے سبب بھول گئے تھے تو اس ناول کی وجہ سے مجھے وہ سارے لفظ اور لفظ کے ساتھ جو پھر پورا محول ہوتا ہے انوارمنٹ بنتا ہے وہ پھر سارا یاد آیا تو اس لیے آپ سے چونکہ انہوں نے خود ہی ٹرانسلیشن کی ہے تو انہوں نے وہ کوشش کی ہے کہ جو انہوں نے اس ریکی میں کہا ہے وہ اردو میں بھی کہیں اور جو ایسے خاص لفظ تھے یا محاورے تھے مثلا تر تر دیکھنا اب یہ شاید اردو میں ان کو اس کا متبادل نظر نہیں آیا اسی طرح اور بھی کافی لفظ ہیں کہ جو انہوں نے اس کو اسی طرح ہی ناول میں رہنے دیا ہے اچھا انجم لشاری صاحب اس ناول دے جڑے کردار ہیں ان کردار ہیں دے بارے تو سی صاحب کوش دسا ان دے بچ جڑے کردار ہیں ایک فیاض نامی نوجوان دا کردار ہے ان دے نال ایک تلسی ہے عورت ہے ان دا کردار ہے امیں بہن سارے تو معاشرتی کردار ہیں نواباں کو ان دے بچ ناول کو بیان کیتا گیا نواباں دے کردار کو نوابا نواب جڑے آنوں علیہو کیا رویہ رکھے ہیں ان سٹیٹ دے بچ لوگ کو ناکنے مطلب ہے ایک صرف معاشرتی ناول نہیں ان دے بچ سیاسی ترچوی موجود ہے سیاسی کردار بھی موجود ہے ان دے بچ اور انہیں لگ دے مصنف دی بہن گیری نظر ان کتے دے بچ سیاسی ماحول دے بچ جڑے لوگاں جڑے اتھان لوگاں نے مسائل ہاں بہنے وہ سیاسی ہاں بہنے معاشرتی ہاں تے بہنے معاشی ہاں سارے وہ اندے بچ بیان کیتے گئے اندے بچ دسائے گئے کہ لوگ جڑے وہ نواباں کنے کچھ لوگ اگر خوش آن تھا کتنے لوگ انہیں کنے پریشان ہاں اور کیا پریشانی ہی تھا اور اسٹیٹ جڑے زم تھے وان یونٹ تھے اندے کیا نتیجے برامت تھے لوگاں واسطے کیا اندے پریشانیاں بڑیاں لوگ ادھورے پاندہ شکار تھے وان یونٹ بڑھا کے نواب جڑھائے وہ وظیفہ خور بان گیا بے گیا ٹھیک ہے انہوں کو وظیفہ ملند پہ گیا وہ اندے انہوں نے گھر بے گیا وہ وظیفہ کھاواند شروع کر تھا لیکن پبلک نہ ہی ایسا سمجھ دیں جو ہے کوئی وانڈ ہے اُتھاں کوئی وانڈ نہیں اے ہی میں ایک بیان کی تابینا پہ کچھ لوگ آئیں طرفوں کے کوئی وانڈ ہے ہوسان کوئی وانڈ نہیں ایک سرارت کی تیوے نہیں پیئے کہ دکھایا ہوں انہوں پہ جی کوئی وانڈ ہے اور وہ وانڈ جڑی ہے سرائی کی صوبے دی آواز اٹھے گڑی ہے پوکو روکن واسطے کی تابینا پہ باقی کوئی اتھاں کر وانڈ کہہ نہیں سارے لوگ ایک زبان انہوں نے کوئی اختلاف کہہ نہیں کہ بھاول پور ملتان 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 کوئی وانڈ کہہ نہیں مظہر آرہی سب اس میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو پیچھے لکھا اس میں بھی یہ لکھا کہ ون یونٹ جیسی سیاسی جکڑ بندی کے ٹوٹنے اور بھاول پور صوبہ بحالی کی امید میں اپنے غصب شدہ پہچان تلاشنے کے سفر پر نکلے تھے اس کے کردار تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہے تو ایک پولیٹیکل کوسچن ذرا سے اس سے مختلف بھی ہے کہ کیا یہ تقسیم عوام کی سطح پر بھی ہے یا اس ناول میں بھی نظر آتی ہے ملتان اور باقی میں لاشاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں آپ کا کیا خیال ہے کشو ابی جو آپ نے سوال کی ہے میرے خال میں یہ سوال کی یہاں کوئی ایسا جائج تو اس ناول کے ریفرنس میں ہے نہیں یہ ناول بسیکلی ایک اگر آپ کہیں تو ایک پولیٹیکل ہیسٹری بھی ہے سٹرگل کی بہاول پور کے لوگوں کی اور یہ ایک حفیظ خان چونکہ ریاست کے شہر احمد پور کے رہنے والے ہیں احمد پور اور دیرہ نواب جان نواب صاحب کا اپنا محل بھی ہے گھر بھی ہے تو ایک طرح یہ ناستیلجیا بھی ہے اس وقت کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست بہت خوشحال تھی لوگ بڑے خوش و خورم رہتے تھے لیکن اس کے ساتھ ان کا بہت غم و غصہ بھی نظر آتا ہے اس ناول میں نواب صاحب کے خلاف کہ جو یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ان کو کرنا کیا ہے پاکستان بننے کے بعد اور زیادہ یعنی خیش لوگوں کی اس ناول سے یہی لگتی ہے کہ یہ آزاد ریاست کے طور پر رہے اور یہ پورا اس ناول ریاست ریاست کا جو وہ ہے لیکن یہ آپ ذہن میں رکھیں جب یہ آپ نے کہا نا وانڈ پنجاب یا بہولپور یا ملتان کی تو یہ اس کا جو جو اس کا زمانہ ہے جو اس کا کنٹیکسٹ ہے وہ ففٹی سکسٹی اور سیونٹیز تک ہے اور سیونٹیز میں چونکہ ایک لمبی جدوجود وہی تھی بہولپور کے لوگوں نے کی تھی ریاست کی بہالی کے لیے یا صوبے کی بہالی کے لیے اور وہ کسی طریقے سے بھی نہ ہوسکا اس میں فیلور آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوا تو اس میں بھی ایک طرح سا فیلور جو ہیرو ہے ناول کا فیاض تو اس کا بھی ایک یہی ہے کہ وہ سٹرگل میں وہ مارا جاتا ہے اور باقی جتنے بھی کریکٹر ہیں وہ بھی اسی طرح ایک طرح سے حساس زیان بھی اس میں زیادہ ہے لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ قرآنی بات ہے آج کی اگر پولٹکس آپ دیکھتے ہیں سرائی کی ریجن کی تو اس میں ایک یقیناً آواز اٹھتی ہے کہ باولپور کی علاق صوبہ ہونا چاہیے لیکن جو مجیوریٹی ہے پورے علاقے کی وہ اگر جب صوبے کی بات ہوتی ہے تو وہ سرائی کی صوبے کی بات کرتے ہیں محمد عفیز خان صاحب کا جو باقی فکشن ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی تفصیلات بتائیں کہ وہ کس بارے میں ان کی کیا موضوعات ہیں اور اور انہوں نے کیا فکشن لکھا ہے حفیز خان نے بہت سارے خاترون کی جو وہ جو عورت ہے اس میں زیادہ تو سازر ہے کہ عورت کے جبر کے اوپر بہت زیادہ ان کا ظہر ہے اس کے ساتھ ہی جو جنسی محرومیاں ہیں یا عورت کا جب اپنی پسند کے اوپر ایک طرح سے پابندی ہے کہ اسے پسند کرنے کا حق نہیں ہے اس کے اوپر انہوں نے کافی لکھا ہے ان کی پویٹری میں بھی یہی ہے لیکن ابھی ریسنٹلی ان کا زیادہ جو کام ہے وہ ہسٹری کے اوپر ہے یہ نامل بھی ایک طرح سے ہسٹوریکل پسم ہے پرسپیکٹم میں تو ان کی جو ابھی تاریخ کی وہ اردو میں ہے ملتان کتاب پھر ان کا ایک اور ہے ملتان نصر جہان وہ کالم لکھتے تھے وہ بھی چکا ہے وہ بھی ہسٹری کے بارے میں اور ایک طرح سے ہسٹری کو اب یہ کہیں کہ اس میں ریکنسٹرکٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ جو کچھ اسٹیبلشٹ چیزیں سمجھی جا رہی تھیں تو ان کو انہوں نے نئے سرے سے دیکھا ہے اور ایک اپنی اس کے اوپر اپینین بھی دی ہے مثلا یہ کہ ایک رٹی رٹائی بات ہے کہ آریانز آئے ہنڈس ویلی میں تو ان کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے آریانز نہیں آئے تھے تو ہسٹری میں بھی کافی بک ہے یہ اردو میں ہے تو ان کا ڈراما بھی کچھ دیا ماری مہت پہلے چھپا تھا سیونٹیز میں تو اس طرح کافی یعنی جو ہے عدد کی سنفیلت میں ہوں کا کام ہے اچھا ہمارے درمیان انور سنرائے بیٹھے ہیں میں چاہوں گا کہ انہیں بھی مائک دیا جائے وہ سرائکی وسیب سے تعلق رکھتے ہیں اور محمد حفیظ خان صاحب کے فکشن سے آگاہ بھی ہیں تو اگر وہ کچھ کہنا نہیں آپ بھی کچھ بتائیں نہیں آپ بتائیں دے دیں سوال کر نہیں سوال یہی کہ محمد حفیظ خان مظہر اور انجم زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں میں نے تو آپ نے کل رات ہی بتایا تھا تو اس وقت مجھے لگتا تھا تو میں تھوڑا سے جا کے دیکھا اور یہ میرے کہانیوں کہ دونوں اردود راجم جو ہیں ان کے دو چپیں ایک تو یہ جو عورت ہے یہ عورت ہے وہ اور ایک وادی سندھ والا کے حوالے کر کے چپا تو وہ دو ہیں ایک میں چودہ کہانیاں اور ایک میں کوئی اٹھارہ سترہ قریب کہانیاں تو اس میں بہت زیادہ میں پورا مجموعی طور پر میں نے کیونکہ میں پہلے سنن کا دوسرا کافی والا جو کتاب ہے جو تحقیق ہے ایک طرح سے وہ بہت وائٹل کام ہے میرا خیال میں حفیظ کان کا وہ ایک کتاب جو ہے وہ زیادہ وائٹل نہیں کافی کافی کی فارم کے بارے میں بات کرتے جو انہوں بات کی وہ زیادہ وائٹل ہے اور باقی یہ تو جل دول آئی ہے محاصر ملتان اور ایک اور جو ہے وہ آپ نے نام بتایا تھا ملتان نس جہان ملتان نس جہان کالم اس کا مجموع ایک پرانی کتاب کے ہواشی لکھے ہیں انہوں نے میرے ذین چپ نام نکل رہا ہے تو وہ ایک کام ہے تو اسٹی بیگرام نے زیادہ کام کیا ہے کالم ان کے کالم جیسے ہوتے ہیں عام طور پر کالم میں تو بات کم ہی ہوتی ہے وہ تو روز نام محمود کی روز کی چٹنی تھوڑی سی ہوتی ہے اگر اس میں تھوڑی سی لگ جائے تو بات قرآن چٹنی بن جاتی بات چٹنی نہیں بنتی ہے کالم کچھ ایسے ہی ہے لیکن ان کے کالم جو ہیں وہ ایک تسلطل کے ساتھ کچھ باتوں کو ٹو کرتے ہیں کچھ باتوں کو آگے بڑھانے کوشش کرتے ہیں اور وہ ساری جو ہیں وہ وصیب سے تعلق رکھتی ہیں وصیب کے مسئل سے تعلق رکھتی ہیں وصیب کے لیٹریچر لیٹریچر پہ تو بقیدہ ان کے ایک کتاب ہے سرائی کی عدب اور تو اس بات سے یہ زیادہ آہم ہے لیکن ہمارا رشتہ تو ہر چیز سے ٹوٹا ہوا ہے اس لیے بہت چیزیں ہمیں پتہ نہیں جلتی ہیں ٹھیک ایک سوال میں لشاری سب سے کروں گا کہ اس وقت سرائی عدب کی مجموعی کیا صورتحال ہے کون کون سے اور نمائی عدیب جو ہیں وہ سرائی میں لکھ رہے ہیں پتہ ہیں سرائی میں اس وقت بہت زیادہ اچھی صورتحال عدب میں اگر بڑے نام دیکھ جائیں تو رفت عباد صاحب ہیں اور حفیث خان صاحب ہیں زفر لشاری صاحب ہیں رفت عباد صاحب کی کئی کتابیں موجود ہیں اس میں کافیوں کی کتاب ہے ابھی ان کی ایک نئی کتاب آرہی ہے وہ ایک کوئی نئی جہت لائے ہیں وہ ابھی ان کی کتاب شائع ہو کر نہیں آئی ہے وہ نصر بھی ہے شائری بھی ہے آپ پڑھیں نصری نظم کی طرح ہے مجھے کسی نے کہا یہ شائری کی ایک قسم ہے ریدم کے اندر نصر لکھنا یہ شائری کی ایک وہ ہے تو وہ کچھ لکھ چکے ہیں وہ فکشن آوش شاب رہا اس کو اردو میں بھی شرائع کی میں بھی کتاب کو مطلب اس طرح کی شرائع کی نصر میں عبدالباسد بھٹی صاحب ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں ابھی وہ زفر لشاری صاحب کا ایک ناول تھا پہاج سیکنڈ ناول تھا اس کو دوبارہ سرائکی سکرپ میں لارہ رہے ہیں تو سرائکی عدب میں تو بہت زیادہ تیزی سے کام ہو رہا اور نئی نئی نسل بہت زیادہ دلچسپی لے رہی یہ اچھی بات ہے دیکھیں عدب اگر نئی نسل دلچسپی نہیں لے گی کوئی بھی تو وہ زبان کا عدب مر جائے گا نئی نسل کا دلچسپی لینا یہ کہ اس کی وجہ سے وہ ترقی کر رہا مزید سندھی میں کتابوں کی اشاعت کی صورتحال بڑی اچھی بڑے کافی زیادہ تعداد میں چھپتی ہیں سرائیکی میں کیا صورتحال ہے ملتان میں اسماعیل خان میں باولپور میں کافی کتابیں چھپ رہی ہیں میرا اندازہ یہ کہ میں فیس بک پہ لوگوں سن کرنے سے اس وقت جو سمجھا جا رہے ہیں باقی جگوں پہ جو ہند کو رائٹر جو پشتو رائٹر جو بلوچ بلوچی رائٹر سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھی کے بعد جو لیٹریچر آ رہے ہیں وہ سرائے کی زبان میں اور مہمہر اپنا ان سے تھوڑا واسطہ بھی رہتے ہیں جو لوگ کتابیں چاپ رہے ہیں ظہور دریجہ کا پبلیچنگ ہاؤس ہے اور وہ کافی کتابیں چاپ رہے ہیں تو میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ ہر سال سو سے زیادہ کتابیں شاعری میں اور افسانے میں یعنی نصر اور نظم دونوں میں چاپ رہی ہیں اس کے ساتھ تحقیق میں بھی کتابیں ہیں ہمارے بہت جو پرانے لکھنے والے ہیں اسلام رسول پوری ہیں عزیز شہد ہیں جو بڑے نام اور شہر ہیں اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو ہر جگہ پہ ہیں تو سرائی کی لیٹریچر تو میرے خال میں سندھی کے بعد اگر کوئی سامنے آرہ ہے تو یہ ہے اور اس کی میں بقیادہ سبجکٹ کے طور پہ کلاسز میں اور ابھی تو یہ بھی ہو ہے کہ میٹرک کے لیے بھی سلیبس ہے وہ تیار کر لیا گیا کمیٹی نے بنا لیا ہے کتابیں تو اس لحاظ سے بہت زیادہ چیزیں چھپ رہی ہیں یہاں میں آپ کو یہ بتاتوں کہ سکرپ کی جو انہوں نے بات کی سکرپ اس قدر رائج ہو گیا ہے کہ ان پیج ہے اس میں بھی سرائی کی کی بورڈ مل جاتا ہے گوگل کا بھی کی بورڈ سرائی کی مل جاتا ہے سیم سکرپ رائج ہو چکا ہے پورا ورلڈ وائیڈ بڑی اچھی بات خالق نمید نام ہے بری صغیر پاک اور ہند کا مجموعی طور پر اور ملاکن ڈیویجن اور ہزارہ ڈیویجن کے ریاستوں کے بارے میں اپنے معلومات کے حوالے سے میرے ایک نظر ہے کہ چھوٹے چھوٹے یونٹس ہونے کی وجہ سے یہ ریاستیں زیادہ افیکٹیو تھی انتظامی طور پر اور ان کو جب اکٹا کیا گیا تو اس وقت ون یونٹ کا کھیل بھی کھیلا گیا تو یونٹ بہت بڑا ہو گیا اور جو لوگوں کی پہنچ تھی انتظامی طور پر وہ اور دیسٹرب ہو گئی ورنہ معاشی طور پر وہ اسی حال میں تھے جس حال میں ریاستوں میں تھے وہ پاکستانی سٹیٹ کے وقت بھی تھے سوال میرا یہ دیکھیں آپ جو بات کرے وہ انتظامی صورتحال سے کرے ایڈنسٹریٹیو یونٹ کے طور پر پاکستان میں مسئلہ ایڈنسٹریٹیو یونٹ سے زیادہ لوگوں کی ایڈنٹیٹی شناخت شناخت کہ وہ پنجابی ہیں سندھی ہیں پلوچ ہیں پشتون ہیں اور یہ جو بھی آپ نے بات کی نا اس کے کئی تجربے جو لوگوں کے اپنی شناخت ہے اس کو ختم کر کے ایک شناخت بنائی جائے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایڈنسٹریٹیو یونٹ بنے سوال یہ ہے کہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں لوگوں کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں لوگوں کے جو ایکنومک رائٹس ہیں وہ ان کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے تو اس کے بعد یہ مسائل حل ہوں گے اس کے علاوہ آپ جتنے بھی کوشش کرتے رہیں اسے مسائل ویسے کے ویسے رہے جی کوئی اور سوال کرنا چاہے اچھا میں کر لیتا مزہر عارف سب سرائکی میں فکشن کی کیا صورتحال ہے جیسے انہوں نے ناول لکھا تو اور کون اچھے ناول نگار ہیں جنہیں ہمیں اردو میں پڑھنا چاہیے یا اور زبانوں میں ترجمہ ہونا چاہیے اس وقت جو میرے اصل میں ایک تو ملتان یا باہولپور میں اگر کوئی نہیں رہتا جیسے انور سن رہے ہیں کراچی میں رہتے ہیں تو صاحب زیر اتنی انفارمیشن ہوتی نہیں ہے میں چونکہ اسلام آباد میں رہتا ہوں زیادہ تو سب لوگوں کا نہیں پتہ اگرچہ یہ ہے کہ کافی اچھا ابھی ارشاد توانسکی ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں وہ نصر لکھ رہے ہیں افسانہ بھی لکھ رہے ہیں اور ان کا ایک ناول بھی لکھا جا رہے ہیں اس طرح اور بہت سارے نئے نام اتنے آگئے ہیں کہ اب سب لوگوں کے جانا کہ کون کون لکھ رہا ہے افسانہ یا ناول ابھی ناول ایک دیرہ اسماعیل خان سے بہت اچھا ناول آئے ہیں دیرہ اسماعیل خان میں حبیب مہانا بہت اچھا افسانہ نکار ہے وہ اپنے سعید دختر ہیں وہ نصر لکھ رہے ہیں تو صرف ملتان یا باولپور میں نہیں ہے اس میں جو ایک بڑا اسسطہ لٹریچر کا آرہا ہے وہ دیرہ اسماعیل خان سے آرہا ہے وہ سے بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور اسی ہی سکریپٹ میں لکھا جا رہا ہے تو اب پورے علاقے کو دیکھیں تو اس میں تو ہر جگہ پہ لوگ لکھ رہے ہیں اب یہ مہانا کا کہہ اب یہ مہانا تو سرائکی میں اور انگریزی میں اس کے افسان باہر بھی چھپ رہے ہیں اس پورے سرائکی کنٹیکسٹ میں اس نے بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے بہت شکریہ جناب اس کے ساتھ ہی ہم یہ سیشن ختم کرتے ہیں میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں آئے اور شرقہ کا بہت شکر گزار شکریہ